اسلام علیکم ویورز کیا حال چل ہیں آپ کے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے روسری کلیکشنز میں آپ کو خوش آمدھت کہتا ہوں تو ہمیشہ کی طرح آج ایک اور بڑی چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ ہم آج ایک نئی ریسیپی لے کے ہیں جس کا نام ہے آپ نے ٹائٹل سے دیکھے لیا ہوگا چکن بار بیگیو ویڈاوڈ اینی ریٹی بیٹ مسالہ تو آج ہم آپ کو بتانے جائیں گے کہ ہم نے جو چکن بار بیگیو بنایا اس میں بغیر ریٹی بیٹ مسالوں سے ہم نے کیسے بنایا سر سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ ہم نے سارے مسالات کو گرینڈ کر کیا پس میں مکس کیا ہے اس میں ہیں لال مرچ ہیں کٹی ہوئی دھڑا دھڑا مرچ جیسے کہتے ہیں گرم مسالہ ہے اس میں کالی مرچے ہیں اجوائن ہے سرکہ ہے زیرہ ہے اور دو چار سیکرٹ انگریڈنٹس ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ وہ سیکرٹ انگریڈنٹس کیا ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں ساتھ ہی ہمارے پر لیمو ہیں سرکہ ہے یہ کالی مرچے ہیں یہ دہی ہے اس کے اندر بھی گرم مسالہ اور ہری مرچے ہیں کچھ گرینڈ کی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ بھی ایک دو سیکرٹ انگریڈنٹس ہیں اور وہ بھی اس کو ہم ریویل کریں گے انشاءاللہ دہی ہے اور یہ چکن ہے اور اب ہم اس کو میرینڈ کریں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم لیمو کو اس کے اوپر پھیلائیں گے پورے چکن کے اوپر تقریباً چار لیمو ہم یہ چار گلو گوشت کے اوپر ہم ڈال چکے ہیں اور اب تھوڑا سا بلکل سرکہ اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ ہمارا جو تیار کیا ہوا جو مسالہ ہے اب اس کو ڈالنے سے پہلے پہلے ہم کچھ کالی مرچوں کا اوپر چھڑکاؤ کریں گے اور اب ہمارا یہ جو گرم مسالہ ہے گرم مسالہ کیا لیے ہمارا اپنا مسالہ ہے یہ وہ مسالہ ہے جو آپ کو باہر سے کہیں سے نہیں ملے گا انشاءاللہ اور جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ دنک رہ جائیں گے کہ اتنا زبردست مسالہ اتنی زبردست ریسیپی اب ہم مسالہ مکس کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ ایک ایک پیس کے اوپر مسالہ رچ بس جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی جو کہ تقریباً ایک پاؤ سے بھی تھوڑا کم ہی ہے میری نیشن کے لیے یہ دیکھیں ناظرین ہم نے اس کو بلکل میری نینڈ کر دیا ہے اس کے اوپر ہم نمک چڑکیں گے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو سپائسی رکھنا چاہتے ہیں یا نورمال سپائسی رکھنا چاہتے ہیں یا آپ میرچیتنی نہیں پسند کرتے تو آپ اسی لحاظی مسالے کو اس کے اندر مکس کریں گے جی ویورز یہ نمک مکس کرنے کے بعد بلکل ہمارا اب چکن تیار ہے اور اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جو ہم نے مسالے اس میں استعمال کی ہیں جو یوز کیے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ آپ انسٹنٹ آپ بار بی کو کر سکتے ہیں اور دس منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ تک اس کے درمیان میں ٹائم رکھیں اس سے زیادہ نہ رکھیں اور اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد ہم اپنا بار بی کو سٹارٹ کریں جی ویورز جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئلہ آگ لگانے کے لیے کوئلے کو جلایا جا رہا ہے بار بی کی تیاری ہے ہم نے میٹیریل ہی تقریباً اتنا بنایا تاکہ چار سے پانچ لوگوں کا میٹیریل ہو سکے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب آگ لگ گئی ہے میٹیریل ہمارا تیار ہے اور اب ہم اس کو پھلائیں گے انشاءاللہ پھلائیں پھلائیں جی ویورز آگ ہماری تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ جی ویورز یہ ہمارے اب بار بی کی تیار ہے یہ دیکھیں اور اس کو اب ہم اٹھائیں گے اور اب ہم اس کو کھائیں گے اور چک کے بھی آپ کو بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں انشاءاللہ جی ویورز بار بی کیوں دکھا چکن دکھا ہے اس کو بن کے آگیا ہے اور اب والد سب کھائیں گے اس کو چکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں دہی کے ساتھ انہیں چکھا ہے کچھیں آپ کے سامنے ہیں جی پاپا جان کیسے لگا آپ کو ماشاءاللہ بہت بہت نہیں ہے بہت اچھی بہت نہیں ہے بہت دیستی ہیں اور آپ کے کھانے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ جی ویورز آپ کے سامنے دیکھیں گرم گرم بار بی کیوں چکن دکھا آگیا ہے اور آپ بھی ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسے لگا آپ کو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ